حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے نکاح کرنا چاہا لیکن ملکہ بلکیس کی والدہ ایک جنیہ تھی اسی ملکہ بلکیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی جب ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت میں آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ ان کی پنڈلی جانور جیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے تھے جن کے بعد شیعتین بیٹھتے پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور ملک تھما دیتی پھر پرند آ کر اپنے پروں سے سایا کر لیتے پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری تیہ ہوتی ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے پرندوں کی دیکھ بال جو کی تو ہدھد کو غالب پایا بڑے نراز ہوئے فرمایا چند گھنٹے میں مجھے نظر نہیں پڑتا یا سچی مچی میں غیر حاضر ہے اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ زبا کر دوں گا ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے ایسے موقع پر آپ پرندوں کے پر نچوا کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے اتنے میں اچانک ہدھد آ گیا پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں بادشاہ سلامت تیری سزا تیہ کر چکے ہیں اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے انہوں نے بیان کیے تو ہدھد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا چنانچہ ہدھد حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے نبی اللہ میں کیسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی سے خبر لیا ہوں اس کے بعد شاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا اس کے وزیر اور مشیر تین سو بارہ شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحد بارہ ہزار کی جمعیت ہے اس کی زمین کا نام مادب ہے یہ صفحہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے تندہ ہوا اور یہ اسی ہاتھ اونچا اور چالیس ہاتھ چوڑا ہے اور چھ سو عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں اس کا دیوان خاص جس میں تخت ہے بہت بڑا محل ہے بلند و بالا اور کشادہ سب لوگ آفتہ پرست ہیں خدا پرست کوئی نہیں ملکہ کا نام بلکیس بنت شرح میل ہے اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا اس کے بدن سے بلکیس پیدا ہوئی جنیا سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلسنت کی غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میں میرے کوئی لائک نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کرا دیا سلیمان علیہ السلام حدود کا ملکہ بلکیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلکیس کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے حدود اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلکیس کے محل میں پہنچ گیا ملکہ اس وقت خلوت کھانا میں تھی حدود نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ حدود کہاں سے آیا ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوف زدہ بھی لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے معزز مکرم ہے اس پر موہر بھی لگی ہوئی ہے اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام پتہ مکتوب علیہ کے نام میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے ایک اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راجہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلمان دعوت علیہ السلام کی بات نبی پر نہیں اترین میں نے استفسار کیا وہ کونسی آیت ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا خط سے شہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی بسم اللہ سے ابتداء اس عمر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کسی بات شاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو ملکہ اکل مند تھی معاملات کو کس طرح تیہ کیا جائے بہت خوبی جانتی تھی وہ با اختیار بھی تھی اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا پھر بھی اس نے مسلیتا اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت وارا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں اسلحہ اور سامان ہربی وافر مقدار میں موجود ہے ہم بہادر و شجابی ہیں میدان جنگ میں نہایت جرت و مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اس لیے ہمیں قوزدہ ہونے کی جھکنے کی ضرورت نہیں ہماری طاقت مسلم ہے ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں ملکہ بلکیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس نے اپنے سرداروں سے کہا جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں وہاں کے باعثت لوگ زلیل کرتے ہیں اپنا روب و دب دبا اور شان و شوقت قائم کرنے کے لیے ہر تربیہ کی جاتی ہے قتل و غارتگری کے انتہا کر دی جاتی ہے کھیتیاں چلا دی جاتی ہیں گرویان کر دیے جاتے ہیں ریایہ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمر سے بچا جائے اس کا طریقہ یوں نکلا کے فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیئے اور تحائف بھیجے جائیں پر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکیں گے اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تحائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی ان کا حدیعہ قبول نہ کرنا اس عمر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں بلکہ تحائف تیار کروائے ان تحائف کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درچ کیے گئے ہیں اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹے جواہرات قیمتی برطن تھے بعض روایت میں ہیں کہ ایک سو غلام اور ایک سو کنیزیں بھی تھی کنیز مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے مطلوب اسے یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں ورنہ محض ایک بادشاہ جب ہی تحائف ملکہ بلکیس کی قاسد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام میمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا لڑکیوں نے برطن سے پانی بہا کر ہاتھ دوئے جبکہ لڑکوں نے برطن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیوں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کوہنیوں سے ہاتھ دونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنیوں تک ہاتھ دوئے بارحل حضرت سلمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلکیس نے اپنی حتمی چند ازمائش سوالات بھی کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برطن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی کہ ان کے پسینے کے قطرے اس برطن میں جمع کروا دیئے ملکہ بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک موتی جس میں سراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں زن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگہ ڈال دے دوسرے موتی میں سراخ ٹیڑھا ہے اس میں بھی دھاگہ ڈالنا نممکن ہے انہیں کہنا اس میں بھی دھاگہ ڈال کر دکھائیں اگر یہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں پھر اس کی بات توجہ سے سننا قاصد حاضر ہوا آپ نے ڈبیا طلب کی اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سراخ کے ایک موتی تیڑھے سراخ والا ان دونوں میں دھاگہ ڈال دو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سراخ کون کرے گا دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا اپنے موں میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سیرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں کر دیں آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی پھر آپ نے تیڑھے سراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگہ کون ڈالے گا سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا اس نے دھاگہ اپنے موں میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا پاپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی قاسد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاسدوں کے استقبال کے لیے دربیار سے کوئی تیس میل کی مسافت پر سونے چاندی اور ایٹو کی فرش بنانے کا حکم دیا راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا دربار کو بھی اثر انو ترتیب دیا اپنے تخت کے دائیں باہر چار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے دوسری جانب وزراء اور آمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی چنانچہ جب قاسد آئے تو انہوں نے سونے کی ایٹو پر جانوروں کو کھڑا دیکھا آگے آگے تیمروں کی کتاری تھی پھر جنات کی صفحے تھی اور رستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے دربار پہنچ دے تو وہاں کی شان و شوقت دیکھ کر دنگ رہ گئے جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شہانہ بادشاہ ہونے کی باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے قاسدوں نے بیش قیمت تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز سے روازہ ہے یہ مال و دولت میرے لیے بے مائنی ہے تو مجھے یہ بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو جبکہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے پھر جنوں پرند اور ہواوں کو میرے لیے مسخر کیا میری بادشاہت کی شان و شکت تم دیکھ ہی رہے ہو اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو میں انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے تم اپنے حدیعے پر فخر کرو اور اسے اپنے حمرہ لے کر لوٹ جاؤ کازد حیران اور پریشان ہو کر واپس ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا کوئی اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی ضررت ہم میں نہیں ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے بارہ ہزار سردار منتخب کیے جن کے تحت ایک ایک لاکھ سپاہی تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے دور سے کوئی باہر اڑتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلکیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور متی ہو کر آ رہی ہیں اس وقت وہ محل سے تین میل کے فاصلے پڑتی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معذہ بھی دیکھ لیں اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جن و ان سے سب ہی شریک ہوا کرتے تھے فرمایا کہ کیا ملکہ بلکیس کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شورت ہے ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لاسکتا ہے کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا برحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لاسکتا ہوں پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت یمانتدار ہوں اور زخیرہ جوہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز نہیں چوراؤں گا ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغرب یمن جائے اور ڈیر ہزار میل کا فاصلہ دو چار گھنٹوں میں تیہ کر کے تخت یہاں پہنچائے اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں نہایت وسیع و عریض اور وزنی جس سے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محل میں مقفل کر رکھا تھا جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی مجلی سے شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا آپ کی پلک جھپکنے سے بیشتر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا کتاب کون سے تھی علم کیا تھا بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازہ تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے بعض مقامات پر اسے حضرت سلمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے اس کا نام آصف بن باقی ادرج ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلمان علیہ السلام کے کاتب تھے آپ کے خالصات تھے ولی اللہ تھے اور اسم آزم جانتے تھے کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم آزم کا علم ہے یعنی تورات اور بعض کے نزدیک اس علم سے مراد درباری ریجسٹر اور سرکاری دفتر مراد یعنی آصف برخیہ کو ہدایہ کے تفتر کی امین ہونے کی وجہ سے یہ علم حاصل تھا وہ تخت محل کسی حصے میں محفوظ ہیں یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مولد کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں چنانچہ لمحہ بھر بعد ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے کہا جاتا ہے جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے اس کے نیچے سے بلکیس کا تخت نکلایا تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یہ آصف برخہ کا کوئی کمال نہیں یہ سب اسی کی عطا ہے برحال تخت پہنچ گیا آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے کچھ ہیرے جوائرات بدل دو رنگ روغن تبدیل کر دو تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ تخت اسی کا ہے یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اور راہ دائت پاتی ہے یا نہیں ملکہ بلکیس دربار سلمان میں حاضر ہوئی وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوقت اور فخر و ناس کے ساتھ اونٹوں کے کافلوں کے ساتھ جس پر اہد و انبر خوش بولدی تھی بہت سونا ہیرے جوائرات لے کر یروشلم آئی تھی جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا اس کے سامنے موجود تخت تو تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا یہاں کیسے آ گیا کہاں یہ روشلم کہاں سبا کا علاقہ اس کا محل اس کے محافظ اور کہاں کھڑے پہرے دار اس کا تخت یہ کیسے ممکن ہے شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دار السلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کیسے سلمان علیہ السلام نے سوال کیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے ملکہ بالکیس اس بازے جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی مبہم انداز میں بولی گویا یہ وہی دعوت تھے یعنی انکار کی آنا اقرار محتاج جواب دے دیا اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے یاد کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا سب ہی سوال فراموش کر چکے تھے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کی معجزے تو وہ دیکھ چکی ہیں اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہو جلال بھی دکھایا جائے ملکہ بلکی سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبالب ہوس تھے شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پندلیاں بہت خراب ہیں اس کے ٹکنے چوپائوں کے گھوڑوں جیسے ہیں اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے ہوس کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے اس کی پندلیاں اور پیر بلکل انسانوں جیسے ہی ہیں کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں چونکہ بے نکاح تھی پندلیوں پر بال بڑے بڑے تھے آپ نے اس طرح سے منوار ڈالنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بناو جس سے بال جاتے رہیں اور جنوں نے ہر تال پیش کی اور یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی ملکہ نے اس حکم کو اس کے دسترخان کی نعمتوں کو اس کے ملازموں کو وحشت تیور اور جنوں انس کے اطاعت اور فرما برداری کو آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا اس کے ہوش آتے رہے اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ شان و شوقت دیکھی تو اپنا محل اپنی سلطنت اسے ہیچ نظر آنے لگی اسے اپنا وہ محل جو نہائیت وسیع و عریض ون و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا اس محل کے مغربی اور مشرقی حصے میں تین سو ساٹھ اور ہر طرح کے اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک تاک سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب اس کے ایند سامنے کے تاک سے غروب ہوتا اور دوسرے دن اس سے اگلے تاک سے طلوع ہوتا اور مغرب سمت اگلے تاک میں غروب ہو جاتا چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچ سی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیرے حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مجھے معلوم ہوئی ملکہ بلکیز یہ سب زہانت فدانت میں بے مثل تھی وہ جان چکی تھی اس شان و شوقت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے گی بلکہ اس موتزانہ قدرت کا اظہار اس عمر کی جانب اشارہ ہے اس ہستی کی طرح بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے یوں وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کی اور میں حضرت سلمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار امتی ہوتی ہوں واضح رہے کہ اس دور میں عام لیواش تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا اس لیے ملکہ بلکیز کی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی ملکہ بلکیز کے ایمان لانے کے واقعے کی بات کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں مختلف روایت تفاصیل اسرائیلی روایت میں رقم ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیز سے نکاح کر لیا تھا لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا وہاں اپنی ملکہ سبا کو تین شاندار محل تعمیر کروا دیئے تھے آپ علیہ السلام ہر ماہ تین روز وہاں قیام فرماتے اہل حب شاہ ملکہ سبا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں